بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ المبارک کے دن ایک وقت ایک ٹائم ایسا ہے جس وقت مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے جمعہ المبارک کے متعلق لوگ بہت کم واقفیت رکھتے ہیں مسائل کا پتہ نہیں اسی وجہ سے لوگ جمعہ المبارک پر جاتے ہیں نماز جمعہ بھی ادا کرتے ہیں لیکن اس دوران چند ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو حدیث میں منع ہیں اور پھر ان غلطیں کی وجہ سے جمعہ تو پڑھتے ہیں جمعہ کا ثواب بھی حاصل کرتے ہیں لیکن ساتھ گناہ لے آتے ہیں جمعہ المبارک کا دن وہ دن ہے جس کے متعلق پوری قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس صورت کا نام صورت الجمعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یصبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحقیم یہاں سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے اٹھائیسویں پارے میں ہے جار کام جمعہ المبارک کے دن ضرور کرنے ہیں اس کے بعد وہ تین کام بتاؤں گا جو اکثر نمازی کرتے ہیں لیکن غلط طریقہ ہے اس سے نماز جمعہ کا ثواب تو حاصل ہوگا لیکن ساتھ گناہ بھی ملے گا چار کام آپ نے جمعہ کے دن یہ کرنے ہیں کہ سب سے پہلے نہانا ہے خوشبوی اگر خوشبو نہ ہو تو تیل لگانا ہے صاف سترہ لباس جو میسر ہو اسے پہننا ہے مسوا کرنا ہے ناخن اس سے پہلے تراشنے ہیں اور پھر جمعہ المبارک کی نماز پر وقت پر یعنی سب سے پہلے کوشش کریں کہ پہنچیں جو سب سے پہلے پہنچتا ہے اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں اس کا مفہوم ہے پھر جو بعد میں آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بکری کی قربانی کا ثواب پھر اللہ کی راہ میں مرغی زباہ کرنے کا ثواب پھر انڈے کا صدقہ کرنے کا ثواب اس طرح ثواب کام ہوتا جاتا ہے جمعہ المبارک کے دن دوسرا کام یہ کریں کہ درود پاک کی تسرت کریں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں تیسرا کام یہ کریں نماز جمعہ کے بعد یا نماز جمعہ سے پہلے جمعہ والے دن کسی وقت یہ کریں کہ سورة القحف پڑھ لیں یہ پندرہ سپارے سے شروع ہوتی ہے اور سولہ سپارے پر ختم ہوتی ہے مکمل نہیں پڑھتے تو کم از کم پہلی دس آیات پڑھ لیں جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے جمعہ والے دن تو اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ فرماتا ہے حتیٰ کہ اسی دوران اگر دجال کا فتنہ ویسے بھی آج کل دجالی دور ہے دجال کا فتنہ بھی آجائے دجال بھی ظاہر ہو جائے تو اللہ پاک اسے اس سورت کی برکہ سے محفوظ فرمائے گا اور چوتھا کام جمعہ المبارہ کے دن یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی تمنائیں اپنی دعائیں ضرور مانگیں دعا کے قبولت کے زیادہ چانس ہوتے ہیں پریس پاک میں تو صرف یہ ہے کہ ایک ساتھ ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے لیکن علماء کرام نے تدبر اور فقر کر کے سوچ بچار کر کے یہ دو وقت بتائیں ایک نماز جمعہ شروع ہونے سے نماز جمعہ کے آخر تک اور ایک نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیان ان دو وقتوں میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور غلطی لوگ یہ کرتے ہیں دونوں خطبوں کے دوران جو جلسہ ہوتا ہے جب امام بیٹھتا ہے اسی دوران ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ دعا ہاتھ نہیں اٹھانے دعا دل میں مانگ سکتے ہیں زبان استعمال نہیں کر سکتے اور یہ تین کام جمعہ المبارک کے دن نہیں کرنے نمبر ایک جو ہی جمعہ المبارک کی آزان ہو تو دنیاوی کام چھوڑ دینے ہے یہ قرآن مجید میں ہے اس کا مفہوم بلکہ مفہوم کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جمعہ کے آزان ہو جائے تو تجارت اور اپنے ذاتی کام کام کرو بار چھوڑ دو اور نماز جمعہ کی طرف چلے جاؤ پہلا کام یہ ہے کہ ازان ہوتے ہی تجارت پر کر کے نماز جمعہ کی طرف چل پڑنا ہے تیاری کر کے چل پڑنا ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نماز جمعہ المبارک پر پہنچ کر لوگوں کی صفحیں کراس نہیں کرنی اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگلی صفح میں جانے کے شوق میں لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہیں صفحیں کراس کرتے ہیں یہ منعہ ہے خاص طور پر جب عربی خطبہ ہو رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ خطبہ کے دوران لوگوں کی صفحیں پھلانگ کر ان کی گردنوں کے درمیان گزر کر آگے جاتا ہے گویا وہ ہو وہ صفحیں وہ گردنیں نہیں پھلانگتا بلکہ جہنم کی پل کو کراس کرتا ہے جہنم کی پل پھلانگتا ہے اور تیسری غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خطبہ کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی حدیث پاک ہے کہ نماز جمعہ کا جب خطبہ ہو رہا ہو خاص طور پر جب عربی خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت اگر کسی نے کسی دوسرے کو خاموش کرانے کے لیے اسے کہا کہ خاموش ہو جا تو پھر اس نے بھی غلطی کی اسے بھی گناہ ہوگا پھر طریقہ یہ ہے کوئی اور شور کر رہا ہے تو اسے اشارے سے خاموش کہنا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اسم مبارک خطبہ میں آ جائے تو وہ سن کر بھی زبان استعمال کر کے درود پاک نہیں پڑھنا بلکہ دل میں درود پاک پڑھنا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کیجئے گا انہوں کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا